سلمان صاحب نے بتا دیا بہت زبردست آج پرسیکیوشن کے جو تھا نا بہت زبردست تھا اس سے اس کی ہمیں بالکل سلمان صاحب نے ہمارے جو لائر ہیں وہ کہہ رہے ہیں انشاءاللہ چاہ محمود اور عمران خان میرا تو خیال ہے دو دن میں یہ والی جو کنوکشن ہے جس پر ان کو سزا ہوئی بھی ہے یہ انشاءاللہ ختم ہو جانی چاہیے کیونکہ آج تو میرا خیال میں جج بھی حرام رہ گئے تھے کہ کس قسم کے جو چارجز رانہ سناؤلہ نے کیا کیس ریجسٹر کیا تھا انہوں نے تو مجھے لگتا ہے کہ رانہ سناؤلہ نے کوئی شیطانی کی تھی ایسا خراب کیس بنا کے دیا کہ وہ چالی نہیں سکتا لیکن جو انہوں نے وقت گزار ہے جیل میں اس کا تو کسی کو ازالہ بھرنا چاہیے کہ یہ کس نے جنہوں نے یہ تماشا لگایا پچھلے دس مینے سے اس کا بھی تو کسی کو جواب دینا ہوگا اس لیے یہ کیس میرے خیال میں دو دن سے زیادہ انشاءاللہ نہیں چلے گا اور انشاءاللہ عمران خان اور ان کو رہا ہونا تو چاہیے لیکن عمران خان اپنے لیے بالکل پر امید نہیں ہے کیونکہ ان کا خیال ہے کہ القادر کو تیار کیا جا رہا ہے تاکہ ایک ختم ہوئے تو اس کے بعد دوسرا کیس القادر میں ان کو تاکہ سزا ہو جائے میم رانہ صلی اللہ نے پہلے یہ سٹیٹمنٹ دی تھی عمران خان کا وجود خطرہ ہے پھر آپ انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ جو سیاسی استحقام ہے اس کے میں جو بڑی رکاوٹ ہے وہ عمران خان ہے کیا مطلب مطلب جو سیاسی استحقام ہے میں سیریسلی دیکھتی ہوں کہ وہ کیا کہتا ہے میں تو صرف کیس کی بات کر رہی جو اس نے بیڑا گھر کر دیا شرمندہ کر دیا ہے جن کے لیے بھی اس نے کیس کیا تھا اس نے زیادہ کیا بات کر رہی ہے اس میں ٹائم نہیں زائے کرتے میں علیمہ بیڈی کی بات میں صرف اضافہ کر دیتا ہوں جیسے انہوں نے فرمایا کہ انشاءاللہ یہ کیس ایک یا زیادہ زیادہ دو پیشیوں میں ختم ہو جائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ آج دوسرا دن ہے پروسیکیوشن اپنے دلائل دے رہی ہے اور اس کیس میں رخنا اندازی کرنے کے لیے اس کیس کو لمبا کرنے کے لیے اس کو گھسیٹنے کے لیے وہ اپنے آپ کو اس میں مزید الجھاتے جا رہے ہیں جو آئین اور جو قانون کی شک وہ پڑھتے ہیں اس میں وہ خود پھس جاتے ہیں اور جج سہبان مجبور ہو جاتے ہیں پوچھنے پہ مثال کے طور پہ آج جو ایک بہت مین پیش رفت ہوئی ہے وہ یہ ہوئی کہ جس سائفر کے بارے میں ہم نے صرف سنا تھا دیکھا نہیں تھا نہ آپ نے دیکھا نہ میں نے دیکھا نہ جج سہب نے دیکھا نہ دیفنس کے وکیلوں نے دیکھا نہ سپریم کورٹ کے ججز نے دیکھا آج اب اپنی ضرورت پیش آئی تو آج انہوں نے اس کی پروسیجر کی بکلٹ پیش کر دی تو جج سہبان نے اس پہ ایک بڑی کین اوبزرویشن دی اور جج سہبان نے فرمایا کہ آپ لوگوں نے سزائے موت مانگی ہے ایک سابق وزیر آزم پاکستان اور ایک سابق وزیر خارجہ پاکستان کی ایک ایسے کیس میں جس کا جو مدہ ہے جس کے اوپر کیس بنایا ہے وہ کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ میکسیمم پینلٹی مانگ رہے ہیں ایک ایسی چیز میں جو ہماری آنکھوں کے آگے بھی نہیں آئی اور ہم نے بھی مانگا سپریم کورٹ کے ججز نے مانگا آپ نے تب ہمیں نہ دیا آج اب آپ کو ضرورت پڑی ہے تو وہ قدرتی طور پر سامنے آ گئی ہے تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پروسیکیوشن کے پاس دینے کو دلائل کوئی نہیں ہے وہ رکھنا اندازی کر رہے ہیں انشاءاللہ یہ ایک یا دو پیشیوں کے اندر اندر ان کا سارا کیس بھی ہفتی کلائی کھل جائے گی اور یہ جس کا کہتا ہے اپنے موں کے بال آپ گریں گے اور انشاءاللہ اس کیس میں باعزت طریقے سے عمران خان صاحب اور شامود قریشی صاحب رہا ہوں انشاءاللہ آپ نے کہا ہے خان صاحب اپنے حوالے سے تھوڑا امید نہیں ہے تو پھر خان صاحب نکلیں گے کیسے میرے خیال میں کیونکہ انہوں نے عمران خان نے یہ بھی بہت دفعہ کہا ہے کہ یہ کوئی ڈیل کر کے نہیں نکلیں گے وہ اپنے کیسز کا دفعہ کریں گے چاہے ٹرائل کوٹس ہو چاہے ہائی کوٹ ہو چاہے سپریم کوٹ میں جانا پڑے وہ ڈیل نہیں کریں گے دفعہ کریں گے کیونکہ ان کیسز میں کوئی دم نہیں ہے ان کیسز یہ کیسز خود ہی گر گر کے مرنا شروع ہو گئے ہیں اب اس سے زیادہ کتنا گسیٹیں گے اب تو لٹرلی ایسے لگ رہا جیسے مرداؤں کو گسیٹ رہے ہیں اس وقت سائیفر کا تو مرداؤں گسیٹ رہے ہیں ابھی القادر کا بھی ایک مرداؤں آ جائے گا یہ مردیں ہیں سارے اور یہ کتنی در گسیٹیں گے یہاں سے ہائی کوٹ سے کیا سپریم کوٹ میں لے کے جائیں گے اب جو جشری کے لیے بھی شرمندگی کا باعث بنتے جا رہی ہیں یہ چیزیں تو عمران خان بڑے کیا کہتے ہیں سبر سے جیل میں یہ ٹائم گزار لیں گے تاکہ ہماری ساری قوم یہ سیکھ لے کہ یہ بسیدہ نظام کے لیے اب ہمیں کھڑا ہو کے انہوں نے کئی دفعہ کہا ہے ظلم کے خلاف بھی آپ نے کھڑے ہونا ہے آپ نے اس بسیدہ نظام کو اس باری ووٹ آپ اس لیے دے رہے ہیں تاکہ ہم اس کو آ کے تبدیل کریں ٹھیک ہے آچہ ابھی میری بہن بھی ہیں ادھر آئیں اب جو آپ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک ہم ہائی کوٹ میں عمران خان کے لیے بھی جا رہے ہیں میری بہن اور میں اپنے لیے بھی جا رہے ہیں اور اب ہمارا جو نیا سلسلہ شروع رہا ہے وہ حسان نیازی کے لیے بھی جانا پڑے گا عباد فاروق کے لیے بھی جانا پڑے گئے کیونکہ ہم بھی ان کے ساتھ ہائی کوٹ میں اس سے جانا پڑے کیونکہ اب حسان اور عباد فاروق لا پتہ ہو گئے ہیں اب وہ جیل جو ملٹری جیل میں تھے وہ وہاں سے لا پتہ ہو گئے ہیں اور ہمارے لیے یہ جتنی پریشانیاں ڈالتے جائیں ہم اس چیز پر مضبوط کھڑیں میری بہن اس نے یہاں کھڑی ہے کیونکہ یہ آج اپنے بھائی کے کیس کے لیے آئیں گے اور کل یہ جا رہی ہیں اپنے بیٹے کے لیے تو کوئی بات نہیں ہم خواتین ہیں اگر ہم گھر سے نکلی ہیں پاکستان کی ساری مائیں اور بہنیں گھر سے نکل آئیں گی یہ بھول جائیں کہ ان کا خیال ہے کہ ہمارے گھروں کو توڑیں گے ہمارے بچوں کو اٹھائیں گے ہمارے بھائیوں کو اٹھائیں گے ہم ڈر جائیں گے ہم پورے پاکستان میں مائیں اور بھی کھڑی ہوں گی ہم اکیلے نہیں ہیں ہمارے ساتھ پاکستان کی مائیں بہنیں اگر ہم خواتین نکل آئیں ہیں ہم مردوں کو کہنا چاہتے ہیں آپ فکر نہ کریں ہم آپ کے آگے کھڑیں ہیں سارے بچے سب کے لیے نکلیں گے جتنے بھی جو ظلم ہیں جتنے بھی ملٹری کوٹ میں اور بچے ہیں اور باقی جیلوں میں اور جو ہم دیکھ کے آئے ہیں جن کی فیملیز پیچھے ہیں جن غریب غریب ان کے لیے تو ہمیں کھڑے ہونا ہی ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ حمد دے گا اللہ ہمارے ساتھ ہے ڈرارے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں دھمکیاں دے کوئی بات نہیں ہم اب بیٹھیں گے نہیں اب چیزیں بہت دور چلی گئے ہیں ظلم کے خلاف کھڑے ہونا ہر ایک کا فرض ہے جو ظلم کے خلاف نہیں کھڑ ہوتا ہے وہ ظالم کے ساتھ ہے اسے ڈیسائیڈ ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے مظلوم کے ساتھ کھڑ ہونا ہے ظالم کے ساتھ اور درنے کونسے پاتھ ہیں ایکسیلن ایکسیلن میں ہم بتاتی ہوں کہ میں دو دن سے یہی بتا رہی ہوں ان کو کہ انہوں نے کہا کہ جیت ملٹری تنصیبات کے اوپر توڑ پوڑ ہوئی میں تب سے پوچھ رہی ہوں کہ ملٹری تنصیبات کی کیا حصیت ہے اینٹیں پتھر بیکار جہاز جن کے پیچھے یہ انسانوں کی پچیس لوگوں کو شہید کیا باقیوں کو جیلوں میں بند کر کے سزائیں دے رہے آپ دیکھیں دس دس مہینے تو سب کو ہو گئے کچھ سزائیں کاٹ رہے میرا حسان نیازی اگر گیا جتی در پکڑا نہیں گیا میرے ڈرائیور اور خنسامے کو اٹھا لیا ڈرائیور دس مہینے جیل کاٹ کے آئے اور ان کا ڈرائیور کاٹ کے کس چیز کی سزا کاٹ رہے ہیں نہیں اور میرا ملازم ایک تھا وہ بچارہ بیمار ہو کے ہسپتال کاٹ کے آئے ان سے یہ پوچھے کہ یہ انہوں نے کسی سے معافی مانگی کہ ہم غلطی سے ہم نے لوگ اٹھا لیا سب کے موبائل لے لیا سب کے گھروں سے لیپ ٹاپس لے گئے سب کے گھروں میں توڑ پوڑ کی چورییں کی چیزیں اٹھا کے لے گئے میرے گھر میں آئے میرا فریج برتنوں کی ارماریاں بستر ہر چیز دیکھ رہے ہیں جو دل کرتا ہے وہاں سے اٹھا لیتے ہیں کسی نے لی پوچھا ان کو یہ پوچھا بھی تک نہیں کیا کہ آپ یہ سامان کدھر لے کے جا رہے ہیں اور جو توڑ پھوڑ لوگوں کے گھروں کی کی فوجی گھر تو فوج کے پاس بہت پیسہ وہ ٹھیک ہو جائیں گے لوگوں کے گھروں کا انہوں نے توڑا ہے ان کو کس نے ٹھیک کرنا ہے نہ انہوں نے معافی مانگی کسی سے نہ انہوں نے کہا کہ جی ہاں جو بچارے پچیس شہید بچے جوان ان کے گھر والوں سے معافی بلکہ ان کو کہا کہ تم نے بات بھی نہیں کرنی ہے اپنے بیٹے کی تم نے ان کی جو شہیدوں کی نیتیں انہوں نے کئی دن ان کو پکڑائی نہیں آپ یہ اتنا ظن تو شاید ہی ہم نے کیسا سنا ہوگا ہم کشمیر کی برائی ایسی کرتے ہیں کشمیر تو کچھ بھی نہیں اس کے آگے جو انہوں نے پاکستان میں کیا مقبوضہ کشمیر میں جو ہو رہے ہیں وہ اس کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں ہے پاکستان میں انہوں نے ان اینٹوں پتھروں کے نام پہ جی جنہ کا گھار تو کور کمانڈر کا گھر اس کی کیا حیثیت ہے گھر کی انہوں نے ہم خود وہاں پہ موجود تھے کہیں کسی نے کوئی توڑ پھوڑ نہیں کی سڑک پہ ہم تھے کوئی اندر نہیں اور اگر کوئی بچے اندر چلے بھی گئے تو کون سا گناہ ہو گیا وہ کون سی مقدس جگہ تھی گوبتو خاندہ کعبہ کے اندر بھی جا کے رام سے چلے جاتے ہیں ان مقدس جگہوں کی کون سی حیثیت تھی اس کے پر یہ سارے سیاستدان کہتے ہیں جی یہ لوگ تنسیبات ہمارے اتنی بڑی مقدس چیزیں تھی کون سی چیز تھی مقدس پاکستان کی چیزیں تھی اور باقے انسان تھے انسان کی قیمت سب سے زیادہ ہے دنیا میں اور انہوں نے انسانوں پر ہر قسم کا ظلم کیا زخمی بھی کیا دو تین پہج ہیں دو تین بچے پہج ہوئے ہیں انہوں نے کسی کا یہ نام بھی نہیں لیتے نہ یہ ان کی بات کرتے ہیں نہ انہوں نے معافی مانگی کہ ہمارے سے غلطی ہو گئی تھی ہم وہاں بیٹھے ہوئے تھے کور کمانڈر کے گھر کے سب باہر اتنی گولی چلی پیچھے سے انہوں نے اتنی پیچھے سے گولیاں چلائیں یہ گولیاں ہندوستان کے لیے تھی کہ یہ دشمنہ کری تھی اپنے لوگوں پر چلانے کے لیے تھی ابھی تک ہم نے نہیں دیکھا کشمیر ہی تھی فائرنگ کرتا ہے ہمارے کشمیر کے اوپر کبھی جوابی فائرنگ بھی نہیں کرتے ان کے اوپر کیونکہ وہ بھی یہ سمجھتے زیادتی ہوں